اسلام علیکم دوستو میں ہوں رات سرف راز اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ بر ٹریننگ سرویسیز فیبرک ٹیسٹنگ کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر وہاں آج ہم ٹیسٹ پر فارم کریں گے کلر فاسٹنس ٹو بلیچنگ ہائپو کلورائیڈ بلیچ آئی ایس او ون زیرو فائیو این او وان میتھڈ کے ذریعے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ریکوائیڈ ہے ڈائیڈ فیبرک ڈائیڈ فیبرک سے ہم سپیسیمن نکالیں گے فورٹی بائی ون ہنڈر ایم ایم فورٹی ایم ایم اس کی ویڈھ ہے پلس مائنس ٹو ایم ایم کا ٹولرنس ہے اور ہنڈر ایم ایم اس کی لیندھ ہے اس میں بھی پلس مائنس ٹو ایم ایم کا ٹولرنس ہے سپیسیمن کی لیندھ ہمیشہ وارپ ڈریکشن میں ہونی چاہیے سپیسیمن کارڈنے کے بعد اس کا ویڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم کیمیکل کی یوزڈ ویلیو نکال لیں گے جو کہ 50 ایمیل پر گرام ریکوائیڈ ہوتی ہے جو یوزڈ ویلیو ہے 82.5 ایمیل ہے سٹیل کنٹینر میں این او وان کی مقررہ مقدار جو کہ 82.5 ایمیل بنی تھی وہ ڈال کر کنٹینر کو بند کر دیں گے این او وان بنانے کا طریقہ کا دوسری ویڈیو میں بتایا گیا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں اور اوپر آئی بٹن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامپل کو اس کے ویٹ کے برابر مویسچر کریں گے ڈیسٹل وارٹر مدد سے اگر سامپل وارٹر ایپلنٹ ہے تو اس کو 5 گرام پر لٹر کے سٹینڈر سوپ کے سلوشن میں ایک منٹ کے لیے رکھیں گے اور پھر ڈیسٹل وارٹر کی مدد سے رینز کرنے کے بعد این او وان سلوشن میں ڈال دیں گے سلوشن میں ڈال لیں کے بعد کنٹینر کو بند کر دیں گے اور چیک کر لیں گے کہ کنٹینر لیک تو نہیں ہے چیک کرنے کے بعد کنٹینر کو لانڈرومیٹر میں لگا دیں گے ساٹھ منٹ کے لیے ٹوینٹی ٹمپریچر پر اس کو ہم چلائیں گے لانڈرومیٹر ویسے تو اس ٹیسٹ میں از پر سٹینڈر استعمال نہیں ہوتا لیکن کیونکہ ہم ٹوینٹی ٹمپریچر کا پانی یوز کر رہے ہیں تو اس لیے پانی جو ہے وہ گرم نہ ہو جائے اوپن ائر میں اس لیے ہم لانڈرومیٹر میں پانی ٹھنڈا ڈال کے اس کو چلاتے ہیں ساٹھ منٹ چلانے کے بعد ہم کنٹینر کو ریموو کر لیں گے اور جو سپیسیمنٹ ہے اس کو نکال کے ٹھنڈے پانی میں ٹیپ وارٹر کے نیچے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے رنج کریں گے سامپل کو رنج کرنے کے بعد ٹوینٹی فائیو ایمل پر لیٹر ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ کی سلوشن میں دس منٹ کے لیے سٹیر کریں گے یہ ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ کا ٹوینٹی فائیو ایمل پر لیٹر سلوشن ہے ہمارے پاس تقریباً سو ایمل ہم نے سلوشن لے لیا اور دس منٹ تک اس میں سٹیر کرنے کے بعد سامپل کو اوپن ٹیپ وارٹر میں ایک منٹ کے لئے رنس کر لیں گے رنسنگ کے بعد جو ایکسٹرا پانی ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے سکویز کر لیں گے اگر ہاتھ ہم نے استعمال نہیں کرنا تو ہم بلوٹنگ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں بلوٹنگ پیپر کر رکھنے کے بعد دوسرے بلوٹنگ پیپر کی مدد سے اچھی طرح دبا کے اس میں سے جو ہے ایکسٹرا وارٹر اس کو سکویز کر لیں گے سکویز کرنے کے بعد سامپل کو ایر ڈرائی کے لئے ہینک کر دیں گے اگر ہم نے آون میں سپیسیمنٹ ڈرائی کرنا ہے تو اس کو لیس دین سکسی ڈگری ٹمپریچر پر ڈرائی کریں گے ڈرائی کرنے کے بعد ایویلیوشن سے پہلے کم اتکم چار گھنٹے اس کو کنڈیشن کریں گے سٹنڈر اٹمسفیر میں کنڈیشن کرنے کے بعد ڈی سکسٹی فائیو لائٹ سورس میں آئی ایس او وان زیرو فائیو اے او ٹو کلر چینج سکیل کی مدد سے اس کی ریٹنگ کریں گے ریٹنگ کے دوران صرف ویونگ کیبنٹ کی لائٹ آن ہو اور باقی تمام ایکسٹر لائٹ آف ہو فورٹی فائیو ڈگری انگل کا ٹیبل پہ ہم رائٹ سائیڈ پر اوریجنل فیبرک رکھیں گے اور لیفٹ سائیڈ پر ٹریٹڈ فیبک رکھیں گے نمبر فائیو سے ریٹنگ سٹارٹ کریں گے اور نمبر وان کی طرف ڈانورڈ جائیں گے اور جس نمبر سے سپیسیمن میچ کر جائے گا وہ نمبر رپورٹ میں مینشن کر دیں گے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مزید اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ موسیقی